مشرح صاحب جو رانہ صاحب پوائنٹ جو انہوں نے ریس کیا کیا یہ جو سامنے ہو رہا ہے نون لی کی تنائی ہے نون لی کا اس طرح سرنڈر کرنا ہے اس کے پیچھے کہیں پردے کے پیچھے جو ہے وہ بھی کوئی کھیل جو ہے وہ کار فرما ہے ساری صورتحال میں لیکن معاملہ تو ویسے ہی سنگین ہے ہم سب کے لیے پردے کے پیچھے تو اتنا کچھ نہیں ہے انلیس کہ آپ لوگ مختلف چیز دیکھ رہے ہیں مجھ سے کیونکہ سب کے سامنے جو ہے شہباز شریف نے پہلے استفعہ مانگا تھا زائد حمد کا اور جب سے یہ معاملہ تیہ ہوا ہے اسلام آباد والا تب سے پی ایم ایل نون کا ایک بڑا جو گروہ ہے وہ شہباز شریف کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے بجوایا تھا یہ تنہا پارٹی تنہا کم ہے اور پارٹی یہ تنہا بھی شاید ہو نہ ہو مجھے نہیں پتا لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ پارٹی ہے ہی نہیں یہ تو مختلف گروہوں میں جو ہے بٹیوی پارٹی ہے اور اس پارٹی کا کوئی جو ویجن شاید ایک زمانے میں تھا وہ جب سے ان کو یہ چوٹ لگی اٹھائیس جولائی والی تب سے وہ سب کچھ بھول کے اور بھنائے ہوئے ہیں آج کوئٹہ بھی جا کے مشرف آپ سے ہی آپ سے ہی پوچھوں گا مشرف آپ سے ہی پوچھوں گا کہ یہ ایسا مجھے کیوں لگتا ہے ایسا ہمیں کیوں لگتا ہے کہ جیسے مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کے پیچھے پوری پارٹی کھڑی تھی اور کے لیکن اداروں کے لیے یہ آواز نہیں بلند کرتے کچھ تاریخ ان کی کچھ اس طرح کی ہے یہ یہ کچھ کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے ان کے جو بیانیے میں اوٹی مجھے ان کے بیانیے میں جو زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے وہ جو تضادات جن کو وہ مینج کرنے کی کوشش کرتی ہے ایک برسر اختیار پارٹی جس طرح پی اے مینلون تھی میں اگری کرتا ہوں رانہ سے اور بھی جو تجزیہ آپ نے بھی پیش کیا کہ یہ ایک آسان کام نہیں ہوتا اتنا دلچسپ اور بڑا ملک جو ہے اس کو چلانے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو مختلف تضادات کو ساتھ اکٹا رکھ کے آگے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں پہ میرا خیال ہے ایک جو بڑا مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آج وہ اپنے آپ کو تنہا پا رہے ہیں وہ یہ کہ جو ادارے چیزوں کو آگے لے کے جانے کے لیے پیدا کیے گئے تھے جو ادارے جن کا سب سے بڑا رکھوالہ ہونا چاہیے تھا نواز شریف کو ان اداروں کو یہ لوگ کوئی اہمیت دیتے نہیں ہیں اور اس میں سب سے آگے پارلیمان ہے آج بھی باوجود اس کے کہ تین سو بیالیس ایم این ایز ہیں اور ایک سو چار سینیٹر ہیں کوئی ہمیں یہ نہیں بتا سکا کہ وہ جو ایک یا دو الفاظ کی تبدیلی تھی وہ کون لے کے آیا اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے ڈیبیٹ نہیں ہو رہی کہ وہ اچھا تھا یا برا تھا وہ تو آبیسلی خادم رزوی اور اور فیر ناف فیر ناف کہ پارلیمنٹ کے اندر لیکن یہ پارلیمنٹ میں ہوا نا